پاکیزگی تو اس کو ملتی ہے لیکن کچھ عامال ایسے ہیں جن کے کرنے سے اللہ نے اپنی رضا کا وعدہ فرما رکھا ہے قربانی کا مہینہ مسلمانوں کے اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور تمام مسلمانوں کو با خوبی علم ہے کہ مسلمانوں کے اسلامی سال کے ابتداء محرم کے مہینے سے ہوتی ہے اور عیسوی اعتبار سے انگریزی کا سال جنوری سے شروع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ ایسی نسبتوں کو جوڑ دیا جو اس کی رضا کا بھی سبب بنتی ہیں اور مصطفیٰ کی تابداری اتا کا بھی سبب بنتی ہیں یہ انسان ہے کہ دنیا کے چند سکھوں کی خاطر اپنی زندگی کو بیکار کر رہا ہے اور ان سکھوں کی اہمیت اس کے دل کے اندر اتنی آ چکی ہے کہ اس کے لئے فرائض بھی چھوڑنے کو تیار ہے ایمان کا بھی کبھی کبھی سودا کر دیتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے قول و فیل سے کہ میرے ایمان پر ضرب لگی اور اس سے میرے دنیا آخرت کی کامیابی کے سامان کا نقصان ہو گیا ہے چل رہا ہے چلتا جا رہا ہے اور پیچھے والوں کی اس کو فکر ہے آگے کی اس کو فکر کوئی نہیں آپ نے دیکھا کہ ہمارے سے بڑا کوئی بے وقوف ہے آپ کی بات نہیں کرتا میں اپنی ذات کے آگے لاتا ہوں ایک انسان گھر سے سفر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو آگے کی فکر ہوتی پیچھے کی فکر نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں نہیں یار بچوں کو اس پڑ کر کے آئے ماشاءاللہ میرے بچے اس قابل ہیں کہ وہ میرا سب کو سبھا لے گئے اور پیچھے دی میں انٹینشن کوئی نہیں گڑی آگے ٹائم پہ پہنچ جائے آگے کی فکر ہے کہ گاڑی آگے ٹائم پہ پہنچ جائے اور میرا وقت بچ جائے اور جس بندے سے ملنے جا رہے ہو وہ بندہ مجھے مل جائے اور صرف وہ بندہ مجھے ملے نہ وہ میرا کام بھی کر دے تو یہ ساری فکریں اس کی آگے کی ہیں پیچھے کیوں سے فکر ہی کوئی نہیں علماریوں کو تعلے لگا کے آئے گھر کو تعلے لگا کے آئے بیوی کو سارے کام سپر کر کے آئے دودھ والے کا بتا کے آئے گوشت والے کو بتا کے آئے سمجی والے کو بھی بتا کے آگیا کہ فکر نہ کریں اگر میں نہ آسکا تو میرا بچہ آئے گا سمجی لینے کے لیے یہ نببر گھر فون کر لینا تو سارا نظام آگے کا کر رہا ہے پیچھے کی تو فکر ہی کوئی نہیں اس کو لیکن کتنا یہ کھوکلا سا گھڑا ہے جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں کسی اکرتی کی فکر نہیں جہاں سے ہمیشہ کیلئے جانا ہے وہاں کتنی فکر کر رہا ہے دیس پر دیس کے اندر بیٹھا ہوا ہے نہ بچوں کی فکر کس کے لیے کر رہا ہے بچوں کے میں جھوٹ ہے نہیں بچوں کے لیے کر رہا بچوں کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ماں باپ کے کردار سے ہوا کرتی وہ تو آپ نے کی کوئی نہیں صبح گھر سے نکلے ہیں اور آپ کاروبار کر رہے ہیں ایک لیمنٹ میں کیجئے جب پتہ ہے کہ مجھے میری روزی گیارہ بچے تک مل چکی ہے اور میرا ہفتہ آسانی سے گزر جائے گا تو اگلے مہینے کی روزی کے بارے میں کیوں فکر مند ہو پتہ اتنا بھی کوئی نہیں کہ ریڈی سے اترنا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا تو باقی جو ہمارا وقت بچہ اپنے بچوں میں دیجئے اپنا مستقبل بنائیے اپنے گھر تشریف لے جائے آپ کو اپنے مستقبل کا خود بخود معلوم ہو جائے گا اور آپ کو اپنے مستقبل کے بارے میں پتہ لگ جائے گا کہ اپنے گھر کے اندر اگر آپ کے تین بیٹے دو بیٹیاں ہیں تو ان تینوں بیٹوں سے اگر یہ عمرے جو ہے وہ عمر گزار رہے ہیں جوان ہیں تو ان سے کوئی بیٹے نہ تمہارے سے میں صحت مانگتا ہوں نہ تمہارے سے خدمت مانگتا ہوں نہ میں تمہارے سے کچھ مانگتا ہوں بس مجھے جنازے کی دعا سنا دو اگر تیرہ بیٹا جنازے کی دعا سنا دے تو سمجھ دا کہ میری بخشش کا ذریعہ ہے اگر بیٹے کو جنازے کی دعا نہیں آتی تو دکان کی فکر چھوڑ اولاد کی فکر کر کہ یہ بچے جن کو جنازے کی مغفرت کی دعا نہیں آتی یہ بچے مجھے قبر میں اتاریں گے ان کے ہاتھوں سے اللہ میری مغفرت کیسے کرے گا بہت گہرائی کی میں آپ سے بات ارز کر گیا ہوں لہذا گھر گھر جا کے بچوں سے کہیے تو اسے جنازے کی دعا سنا کیسے سنے گا مجھے ہی نہیں آتی میرے بچے کوئی کیسے آئے گی جس بچے کو نماز جنازے کی دعا نہیں آتی وہ آپ کو مجھے سنت کے مطابق دفنائے گا غسل دے گا تو کتنا گھٹے کم سودھا کر رہے ہیں مکان ان کو دیا زندگی گزار دی یہ مکان کی انٹیں نہیں ہیں آپ کی زندگی کے دن ہیں جو ایک کے اوپر ایک ہے یہ گھر کے اندر بیٹھ اور ایسی نہیں ہیں آپ کا خون ہے جو آپ نے اپنے بچوں کے لیے نچوڑ دیا ان کے مستقبل کے اندر یہ تو بچوں کو چھے نمبر کا چشمہ لگا ایک دو نمبر کا نہیں چھے نمبر کا چشمہ لگانا پڑے گا کہ ہمارے باپ نے ہمارے لئے کیا کیا ہے ایک دو نمبر کا چشمہ سے نہیں معلوم ہوگا چھے نمبر کا چشمہ لگانا پڑے گا بچوں کو کہ ہمارے باپ کا ہماری زندگی کی کامیابی میں کردار کیا ہے میں نہ کسی بچے سے پوچھ لو اببا کیسے سرندہ دنیا دے جس طرح دنے میرا بھی سرندہ ہے سو میں سے ایک یا ایک بھی نہیں ہوگا جو کہ یار بس میرا باپ جیسا باپ کوئی نہیں ہے سارے بیٹھے کس بھی نام پر میں کہوں میرے باپ جا انہیں کتنے کی میرے لئے اس نے کیا ہی کیا میرے لئے کچھ بھی تو نہیں کیا پیدا ہوتی طرح گلہ گھوڑتا پھر میں کہتا ہے اس نے کچھ کیا ہے اس نے کچھ کیا ہی نہیں چاندی کے برطن میں سونے کی چمچی سے نوالا تیرے موہ میں ڈالا اس نے کچھ بھی نہیں کیا اس نے عید پر پچھلے سال کے کپڑوں میں گزارا کیا تیرے لئے تین جوڑے لے کے آیا تاکہ دینوں دین پہن کے میرا بچہ کھیل کچھ سکے اس نے کچھ کیا ہی نہیں تیری مستقبل کے سکول اور کالیج کی فیصوں کے لئے اس نے اپنی دوائیوں کی پرچی کو پھار دیا اس نے تیرے لئے کچھ کیا ہی نہیں گارے میں گھٹنوں تک چلتا رہا لیکن تیرے پیروں کے جوتوں کو بچانے کے لئے تجھے کندے پر اٹھا لیا اس نے تیرے لئے کچھ کیا ہی نہیں رات کو لائٹ چلے گی اس ساری رات اپنے مفرل سے تیرے پہ پکھا جلتا رہا اس لئے تیرے لئے کچھ کیا ہی کوئی نہیں گرمی تو اس کو لگنی چاہیے تھی جو دھوپ کے اندر اپنا چہرہ اور روح کالی کر کے آیا اور کپڑے پسینے میں شرابور تھے اور رات کو پنکھے کا رخ تیری طرف کر دیا اور خود گرمی میں سوتا رہا اس نے لئے تیرے لئے کچھ نہیں کیا آخری وقت تھا اب اس طرح پر لیٹتے ہوئے کہنے لگا پترہ انگو اٹھا لوالے میں لکھنا نہیں آندا چٹے کاغذ تیرے خالے جو تیرے لئے لکھ در امی اس نے لئے تیرے لئے کچھ کیا ہی نہیں یہ جاتے ہوئے تیرے سے صرف دعاوں کی بھیق مانگ کر گیا تو نے اسے دعا بھی نہ دی اس نے تیرے لئے کچھ کیا ہی نہیں دکان پر بیٹھ کر اس سے نمبر نہیں ملانا آتا تھا دوسرے سے کہتا تھا نمبر ملائی آر کردہ اے دیکھی کردہ یہ کی کریں گا کچھ نہ بخار سی اترے کے نہیں اس نے لئے تیرے کچھ کیا ہی نہیں تو اپنے پیسوں کو چھپا چھپا کے رکھتا تھا یہ گھر آ کر جیب تیرے آگے کرتا تھا تو ہاتھ مار کے سارے پھیک دیتا تھا اس نے لئے تیرے کچھ بھی نہیں کیا جب سے تو جوان ہوا گھر کے اندر تیرا راج تھا گھر والی کہتی تھی کی پکانا ہے کہ پتر کو لو پوچھلا کی کھانا ہے اس نے لئے تیرے کچھ کیا ہی نہیں کمرے میں تیرے لئے ایسی لگوا دیا اور خود لوڈ شیڈنگ میں سوتا رہا وہ نے کہا بجی توسی بھی سو جا کرو او نا پترہ میں نو عادت نہ پا میں نو عادت پہ گی پھر تو پریشان ہوئیں گا تجھے ساری رات ایسی میں سولاتا رہا اس نے تیرے لئے کچھ بھی نہیں کیا غلطی تیرے سے ہوئی کسور وار اپنے آپ کو ٹھہراتا رہا لوگوں کے آگے جا کے گالیاں تو بگتا تھا ہاتھ یہ جوڑتا رہا اس لئے تیرے لئے کچھ کیا ہی نہیں خبردار اس کو ہیوں کر کے بھی نہ دیکھنا اللہ تیرے حج تیری نمازیں تیرے مو پر مارنے میں دیر نہیں کرے خبردار اس کو آسمان کی طرف چہرہ کرا کر رولانا مت ورنہ اللہ تیرے دنیا اور قبر کے اندر بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا خبردار اس کی ہاں میں ہاں ملانا اس کی نام نہ نہ کرنا خبردار خدا کی قسم اللہ رب رحمتوں کے دروازے کھولنے میں نہ کر دے تیرا باپ تیری ماں تیرے لئے جنت بھی ہے تیرے لئے جہنم بھی ہے خدمت کر تو جنت ملے گی اگر ان کی خدمت نہیں کرے گا تو اللہ تجھے نار کے اندر دھکیل دے گا خبردار آج کے بعد یوں نہ کہنا ساڑھے پیونے ساڑھے لئے کیتا ہی کی اپنے جسم میں کٹ لگا اور کٹ لگا کر جب خون نکلے تو خدا کی قسم تجھے خون کی بدبو نہیں آئے گی تجھے باپ کے پسینے کی خوشبو آئے گی کبھی اس کے مو سے بدعا نہیں نکلتی جب بھی دیتا ہے دعا ہی دیتا ہے کبھی اپنے بچے کے بارے میں برا نہیں سوچتا اور اتنا باوفا ہے کبھی تجھے ڈریکٹ ڈانٹتا نہیں ہے گھر والی کو کہتا ہے انہوں سمجھا انہوں سمجھا تجھے اتنا ہیا کرتا ہے کہ تجھے ڈریکٹ سامنے ہو کہ تجھے ڈانٹتا نہیں ہے اور تو اتنا بغیرت ہے کہ باپ کے سامنے یوں کر کے گزر جاتا ہے خبردار آنکھ کو نیوی رکھ ورنہ اللہ آنکھ کھوڑنے میں اندہ کرنے میں اللہ دیر نہیں کرے اپنے ماں باپ کی بیکرامی نہ کرنا ورنہ علکمہ جیسے صحابی کو قلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کا گرے بان پکڑ کے کہا تھا شرمنیاتی باپ کا گلہ لے کے آیا ہے تجھے پتہ نہیں اس کے رونے نے خدا کے عرض کو ہلا کے رکھ دیا ہے کبھی نہ میرے چاند زندگی کے اندر سنیری موقع اللہ تمہیں نصیب فرمائے اور ہر موڑ پر اللہ کامیابی عطا فرمائے کبھی اپنے ماں باپ کا شکوہ بیوی میں سسرال میں دوستوں میں بیٹھ کے نہ کرنا بلکہ یوں کہنا میرے جیسے ماں باپ ہی کسی نہیں امید ہے آپ میری بات کو فالو کریں گے سمجھیں گے کہ میں آپ سے کیا عرض کر کر اللہ کی قسم یہ حج کا ثواب ہے امیروں کا حج وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَعَ الَيْهِ سَبِيلَ پیسہ اللہ نے جس کو دیا حج کر کہنا پھر کر آنگے بچیاں تے بھی آ لیے مولی صاحب دو حج کے پیسے بیٹی کے جہیز میں لگتے ہیں خدا کی قسم تو کس نے کہا جہیز دے جہیز کی فرضیت نہیں حج کی فرضیت ہے ولیوے پر چار سو آدمیوں کی دعوت کی فرضیت نہیں ہے حج کی فرضیت ہے جناب امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کا معمول تھا جس آدمی کے پاس حج کرنے کے پیسے ہوتے وہ حج نہ کرتا اور بغیر کیے مر جاتا آپ اس کا جنازہ نہیں پڑتے تھے نہ اس کے جنازے میں شامل ہوا کرتے تھے کہ صاحب استطاعت ہے اس کے پاس پیسہ ہے پھر بھی حج کر کے نہیں آرہا کہتا بچوں کے لیے مکان بنالوں فرض کوئی نہیں بچوں کے لیے کاروبار بنالوں ٹھیک ہے اس کے مستقبل کے لیے ماں باپ کو سوچنا چاہیے لیکن جب حج جیسا فریضہ اس کے اوپر فرض ہو جائے اور مالدار ہو صاحب نحساب ہو زکاة دینے اس پر فرض ہو گئی ہو تو میرے عزیزو اس کو چاہیے جس کے پاس اللہ مال کی فروانی عطا فرما دے اسے سب سے پہلی فرصت میں حج کرنا چاہیے فرمایا جو نہیں کرے گا جو اس کا انکار کرے گا اللہ سارے جہانوں سے غنی ہے بے پروائے اسے کیا پریسانی پڑی ہے اسے کسیس کی ضرورت ہے کہ جاؤ جا کے سارے ماں جا کے کٹھے ہو لیکن مالی کے کائنات نے فرما دیا فرمایا میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے کبھی میں اپنے بندوں کو اتقام میں دیکھ کے خوش ہوتا ہوں ہستا کوئی نہیں اپنے بندے کو سجدے میں دیکھتا ہوں خوش ہوتا ہوں ہستا کوئی نہیں اپنے بندے کو میں مسجد میں دیکھتا ہوں خوش ہوتا ہوں ہستا کوئی نہیں صدقہ خیرات میرا بندہ کرتا ہے خوش ہوتا ہوں میں ہستا کوئی نہیں زکاة ادا کرتا ہے خوش ہوتا ہوں ہستا کوئی نہیں ماں باپ کی خدمت کرتا ہے خوش ہوتا ہوں ہستا کوئی نہیں پڑوسیوں کے حق پورے کرتا ہے اللہ غنی خوش ہوتا ہوں ہستا کوئی نہیں الہوالالمین میں بندوں کو کیسے بتاؤں تجھے ہسی کہاں آ جاتی ہے فرمایا عرفات کے میدان میں حاجی احرام کی دو چادریں بان کر جب میری طرح متوجہ ہوتا ہے اس کی حالت کو دیکھ کر پروردگار عالم ہسنے لگ جاتا ہے اللہ کو ہسی آ جاتی ہے تحجد کا وقت تو بیوی سو رہی ہو شور کی آنکھ کھل جائے اور اس کو اٹھ کے کہ اٹھ جا تحجد کی نماز پڑھ لے اگر بیوی کی آنکھ کھل جائے شور کو کہہ دے اٹھ جا تحجد کی نماز پڑھ لے اتنے کہنے پر پروردگار عالم آسمانوں پر خوش بھی ہوتا ہے یہ منظر دیکھ کرمالی کے کائنات ہسنے بھی لگ جاتا ہے کس بیوی کو کہیں گے کس شور کو کہیں گے جو اس کمرے میں نراز ہو کے سو رہے ہیں اور شور سے کہتی ہے جتے تسی پہ ہندے ہو تھا منہ نیند ہی نہیں آتی ہاں ہاں اس کی جیب میں پیسہ کوئی نہیں اس کی جیب میں چیک بک کوئی نہیں اس کی جیب میں ایٹی ایم کوئی نہیں اس کے پاس ڈالر پونٹ کوئی نہیں ریال کوئی نہیں اگر خدا پاک کی قسم اس کی جیب میں پیسہ ہوتا تو انگاروں پہ لیٹنے کو تیار ہو جاتی ہم نے ایسے مزاج والی عورت کا انتخاب کیا جو اس کے دکھوں کو نہیں دیکھتی اپنے بندے کے سکھوں کو دیکھتی ہے یقین جانو مزاج اس عورت کا لے کے گھر کے اندر آؤ جو مزاج اللہ نے اللہ نے اپنے نبی کی چار بیٹیوں کو عطا فرمایا تھا مزاج اس عورت کا لے کے آؤ جس کو سیدہ آشا صدیقہ کہتے ہیں مزاج اس عورت کا لے کے آؤ جس کو سیدہ خدیدہ تلکبرہ کہتے ہیں گھر والا غریب ہے مالدار کوئی نہیں گھر والا یتیم ہے پیسہ کوئی نہیں حتیٰ کہ کھانے پینے کے لئے پیسہ کوئی نہیں عورت اتنی مالدار ہے کہ دونوں ہاتھوں میں چونیاں بج رہی ہیں دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہن رکھے ہیں تکیہ کے نیچے پیسہ علماری میں پیسہ ہے گھر کے اندر گھڑا کھود رکھا ہے اس کے اندر پیسہ موجود ہے گھر کے اندر پیسہ موجود ہے لیکن رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تجریف لے آئے عشاء کی نماز کے بعد گھر میں کے ویڑے میں آگئے عبدیدہ عبدیدہ ہو کے کھڑے ہو گئے تبوت پر پریسانی کے اثار آگئے ماں خدیدہ تلکبرہ پریسان ہو گئی عرض کرنے لگی لگتا ہے مدینہ پر کسی نے حملے کا کہہ دیا لگتا ہے اللہ اکبر لگتا ہے مکہ پر کسی نے دشمنی مور لے لی لگتا ہے کوئی حملہ آور داخل ہونے لگا جب ساری باتیں سیدہ خدیدہ نے سوچ لی پاک پیغمبر نے اور چیز کا انکار کر دیا خدیدہ مجھے بھوک بھی نہیں لگی ہے خدیدہ مجھے نیند بھی نہیں آ رہی ہے مجھے پیاس بھی نہیں لگی ہے میرا آرام کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا ہے خدیدہ کہنے لگی ماں باں میرے قربان ہو جائے کملی والے بتا پھر کس چیز کی پریسان نہیں ہے فرمایا خدیدہ آج تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا اپنے نبوت والے ہاتھ lapar کیونے کر کے دونوں پھیلے لیئے فرمایا اے خدیدہ اس ہاتھ کے اوپر مال ہے اس ہاتھ کے اوپر آمنہ کا لال ہے اے خدیدہ تجھے التخاب کرنا پڑے گا یا مال لینا پڑے گا یا آمنہ کا لال لینا پڑے گا پتہ کیا کہتی ہے یونی کا جی نہیں نہیں مجھے آپ نے بنا کے نہیں دیا یونی کا جی میرے عبیدی کمائی ہے یوں نہیں کہا جی میں جدی پشتی امیر ہو میرا داد کا بھی امیر ہے میرا پرداد کا سکرداد کا بھی امیر ہے میں تو خاندانی عورت ہوں نبوت کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں خدیجہ کہنے لگی یہ تو مال کی بات ہے کملی والے جسم کے ٹوٹو کی بات کر میں ٹکڑے کروانا پسند کروں گی نبوت کی آنکھ میں آنسو آجائے میری وجہ سے میں خدا کو کیا جواب دوں گی روئے ناب مجھے بتائیں کرنا کیا ہے اے خدیجہ تلکبرہ اللہ کا نبی اور مال ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے جاؤ جاؤ اپنے گھروں میں جا کے دیکھو مال کمانا حرام نہیں مال جمع کرنا مانا نہیں پتہ نہیں آگے کیسے حالات ہونے والے ہیں اگل آدمی کہتا ہے چھوڑا زیادہ مستقبل کے لئے بچا کے رکھو لیکن میرے عزیزو کن کے پہ روکار ہیں کن کی ہم تابداری کرتے ہیں کن کی ہم تباہ کرتے ہیں اللہ کی قسم جن کے پاس کئی دن کھانے کو نہ ہوا کرتا تھا اگر ایک دن مل جایا کرتا تھا اگلے ہفتے کا خیال بھی دل میں نہیں آیا کرتا تھا اپنے گھروں کی آلت دیکھ لو فریج بھرے پڑے ہیں پیاس پڑے سر رہے ہیں سبزیاں پڑی گر نہیں ہیں فریج کے اندر سالن باس مار رہے ہیں لیکن خیال ہے گلی کے اندر روڑی کے ڈھیر پہ پھک تو جائے گا لیکن پڑوسی کے کام نہیں آئے گا لیکن میرے عزیزو دعویٰ اتنا بڑا کر رہا ہے کہ میں آج کے رسول رسول اللہ کا غلام ہو غلامی اس چیز کو کہتے ہیں آہ تم نے غلامی دیکھنی ہو خدیجہ تلکبرہ کو دیکھ لو کہہ لگی کملی والے آنسوں کو ساپ کر بتا کیا کرنا ہے آپ نے فرمایا خدیجہ انیس اونٹ تیرے دروازے پہ بندے بتا دنیا لے کے کیا کرے گی اپنے غلام مہیسرہ کو بلایا اور کہنے لگی انیس اونٹوں کا کھنٹے سے رسیوں کو کھول دے اور یہ نہ پوچھ کہاں بیجنا ہے وہ نہ ان کے رخ کو مدینے کی گلیوں کے حوالے کر دے جس کے دروازے پہ بند جرچ ہے جس کے دروازے پہ چلے گا کوئی صاحب خان نہ اس کی رسی کو پکڑے گا وہ اونٹ کا مالک ہو جائے گا خدیجہ اس پہ تقاضہ نہیں کرے گی حضور علیہ السلام پر کے چہرے پہرکیل کی سمائل آگئی رحمت والے نبی کے چہرے پر حلکہ لکی مسکرات آگئی پاک پہ امبر کے لب مبارک کھلنے لگ گئے سونے اور بتا کیا بات اب بھی راضی ہے فرمانا خدیجہ اللہ اکبر بکریوں کے ریوڑ کا کیا کرے گی بکریوں کا ریوڑ بھی مہیسرہ سے کہہ کے اللہ کے راستے میں دے دیا کملی والے بتا اب کیا کرے گی خدیجہ افنط القبرہ سے فرمایا اے خدیجہ تیرے گھر کے کونے میں چالیس ہزار پہ پڑا تھا جب میں عیسیٰ کی نماز کے لیے گیا تو میری نظر پڑی تھی اے خدیجہ سانسوں کا خبر کوئی نہیں صبح کی پتہ کوئی نہیں کے سورج دیکھ سکوں چالیس دینار دن ہم کا کیا کرے گی اسے آگے بیٹھ دے کام آئے گا سیدہ خدیجہ تلقبرہ نے چالیس ہزار لاکر حضور کے قدموں میں رکھ دیئے اور رحمت دو عالم ہستے ہستے رونے لگ گئے سیدہ خدیجہ کہنے لگی ماں باپ قربانو بتاؤ کیا کرنا ہے اگر آپ اشارہ کر دے خدیجہ یہ بھی دینے کو تیار ہے نبوت کی آنکھ میں ہنس ہوا گئے فرمایا خدیجہ تُنہیں اتنا دے دیا آگے دینے کی گنجائش کوئی نہیں یہ پیچھے جبرائیل علیہ السلام کھڑا ہے خدیجہ تیرے دینے پر پروردگار عالم تجھے سلام کر رہا ہے ایسی عورت لاؤ گھر کے اندر جو تمہارے دکھوں میں رات کو اٹھے اور تمہاری پیاس کو بجا سکے ایسی عورت گھر کے اندر لے کے آؤ جو تیرے بچوں کا مستقبل بنا سکے تیرے بچوں کو با عزید بستامی بنا سکے باپ کہتا ہے بالوں کی حالت کیا ہے ماں کہتا ہے میں کہا ہے نا تینوں کی یہ رکھن دے منڈلہ چاہ باپ کہتا ہے پڑھن نہیں گیا سیرش پیڑ سی تینوں کی یہ بڑے تمہیں نو میوے دے سی کہ وہ دی روٹی کھوائی ہے جائے کھوائے گا کوئی نہیں دیکھی جائے ماں اپنی اولاد کو اللہ سیری دے رہی ہے خبردار 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 میں آپ حضرات سے رس کروں گا کہ خبردار بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو مچ ڈانٹا کرو اگر آپ بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹو گے ہو ہی نہیں سکے گا کہ بیٹا ماں کی تابداری کرے گا اور بیوی کو چاہیے خبردار اپنے سور سے تو تڑک اپنی اولاد کے سامنے نہ کیا کر اپنی اولاد کے سامنے تو دور کی بات رات کے اندھیرے میں نہ کیا کر اپنے سلیپنگ روم میں نہ کیا کر اپنے بیڈروم میں بھی اپنے شوہر کو نہ ڈانٹا کر خدا کی قسم ہے اگر تیرے سوہر کی طبیعت کے اندر کمی آگئی تیرے شوہر کی طبیعت میں غصہ آگیا اور اس نے آنکھ اٹھا کر آزمان کی طرف دیکھ کر اپنے اللہ کی غیرت کو للکارا رب کعبہ کی قسم خدا سحاق بھی اجار کے رکھ دے گا دردر پر برطن مانجنے پر خدا مجبور بھی کر دے گا گھروں کی حالت سواری ہے ہمارے سے بڑا کوئی اکل مند ہوگا ہمارے سے بڑا اکل مند کوئی بے وکوف ہوگا بھائی اسلام ہو جائے صاحب میں کون اکل مند کہے گا ہم نے کتوں کو تو باندھ کے رکھا ہوا اولاد کو فالتو چھوڑ رکھا ہے مجھے نہیں پتا میرا بیٹا برات بارہ بجے کہاں ہے مجھے نہیں پتا میرا بیٹا صبح چار بجے کہاں سے آیا مجھے نہیں پتا پورا دن گزر گیا میرا بچہ کہاں دوستوں کے ساتھ گیا ہوا ہے چار چار دن بچے گھر میں روٹی نکھاتے مجھے نہیں پتا میرا بیٹا کہاں کھا کے آ رہا ہے مجھے نہیں پتا میرے بچے کے موں سے سگرٹ کی بدبو آ رہی ہے خدا کی قسم پہلے باپ ہوا کرتے تھے رات کو بچوں کے اٹھڑ کے موں سنگا کرتے تھے ان کے ہاتھوں کو سنگا کرتے تھے ان کی جیبوں کی تلاشی لیا کرتے تھے اب لاؤ ایسی اولاد جو باپ کتنی فرما بردار ہو اور لاؤ ایسا باپ جو اپنی اولاد کا اتنا خیر خواہ ہو نظری کوئی نہیں آتا میرے عزیزوں پہلے خدا کی قسم ہے مجھے بائیں ہاتھ سے کھانے کی عادت تھی میری ماں پکھے کی ڈنڈی میرے ہاتھ میں مارا کرتی تھی کبھی کان پر یوں کر کے ڈنڈی سی کاٹ لیا کرتی تھی یقین جانو گر ماں میرا پیرٹ نہ لیتی میرے مستقبل کا پیرٹ نہ لیتی ماں میری کلاس میں حاضر نہ ہوتی تو پھر میرے مستقبل کا فیصلہ کون کرتا آج ممبر پر بیٹھ جانا یہ علم و تقوی کا کمال نہیں ماں باپ کی دعاوں کا کمال ہے اپنے گھر کو دیکھو دس دس حج کر کے آئے ہوئے ہیں بیٹا ایسے کام کر رہے ہیں کہ سارے حج موپر مارے جار رہے ہیں بات میری کہیں اور نکل گئی اللہ اکبر شکوا ہو جائے گا دو باتیں جو میں نے آپ حضرات سے کہیں ہیں اپنی اولاد کو قابو میں کرو آج جمعے کی نماز جب دو دھائی بجے پڑھ کے اپنے گھر چلے جاؤ گے اپنے بچوں کو بیٹھاؤ اور کو بیٹھو میں تیرے سے پویم نہیں کہتا کہ مجھے بتا میں ٹنکل ٹنکل نہیں پوچھتا تو مجھے بتا میں تیرے سے دس مگ آرمی کا میں تیرے سے پہاڑا نہیں پوچھتا دس مگوا پہاڑا نہ سنا ایک دو کا پہاڑا نہ سنا اے میرے بچے مجھے انگلیس کی مجھے یہ سمری نہ سنا مجھے یہ فکرہ مردو کے اندر یہ انگلیس کے اندر نہ سنا بلکہ مجھے جنازے کی دعا سنا تجھے میرے مرنے کے بعد اللہم اخفیل لحینا ومہیتینا آتی ہے کہ نہیں جب تیرا بچہ ہس کے دکھا دے تو سمجھ لے کمرے میں معاملہ سوکا مرنے کے بعد قبر میں معاملہ اوکا ہے اپنے بچوں کو جنازے کی دعا یاد کراؤ تاکہ ہمارا بچہ جنازے کی دعا پڑھ سکے علموں پہ بچہ گریجویٹ کر رہے ہیں فلان ایک ایڈمی پہ پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں فلان ایک کالیج کے اندر پڑھ رہے ہیں بچے کو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں ہاں استاج جی دیاد دے گھنٹے کے لیے آتے ہیں خدا کی قسم جو میں آپ کی میری مستقبل کا فیصلہ کر رہیے یہ کتاب ہے آپ کی میری رہنمائی کر یہ کتاب ہے آپ کو مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا یہ کتاب قرآن کریم ہے آپ کو مجھے دنیا آخرت میں کامیابی کے خزانے راستے بتا یہ قرآن کریم ہے جس کو پڑھنے کے لیے دا گھنٹا کوئی نہیں اور وہ نصاب اللہ اکبر اگر مغروری آ جائی ڈاکٹر کے اندر مغروری آ گئی انجینئر کے اندر اس علم کا تکبر آ گیا میرے عزیزوں سائنسدان کے اندر تکبر آ گیا پائلٹ وکیل جج کے اندر اس علم کا تکبر آ گیا تو پھر وہ بیوی کو بیوی نہیں سمجھتا ماں کو ماں نہیں سمجھتا باپ کو باپ نہیں سمجھتا رب کا باقی قسم یہ علم قرآن کا تکبر نہیں سکھاتا یہ آج ہی سکھاتا ہے یہ بتاتا ہے یہ میرے عزیزوں اللہ اکبر میرے عزیزوں یہ تکبر نہیں سکھاتا یہ علم آج ہی سکھاتا ہے میرے عزیزوں اللہ اکبر ایک امیروں کا حج ہے جس کے پاس پیسہ وہ حج کرنے کے لئے چلا جائے عبدالحنان کہے گا میں بارہ لاکھ کہاں سے لے کے آؤ میرے یہ نماز ہی کہے گا میں دس لاکھ کہاں سے لے کے آؤ کوئی کہے گا میں آٹھ لاکھ کہاں سے لے کے آؤ اللہ کی قسم اثر کی نماز میں حج کر لینا اثر کی نماز میں حج کر لینا میرے عزیزوں اثر کی نماز میں حج کر لینا بولانا وہ حج کیسے کروں فرمایا جب ازان کی آواز تیرے کانوں میں پڑ جائے اس وقت وضو کر لینا اور وضو کر کے نماز کے لیے تیار ہو جانا اللہ اکبر وضو کرے گا احرام باندھنے سے پہلے وضو کیا جاتا ہے پھر چل کے خدا کے گھر کی طرف جائے جاتا ہے فرمایا جب احرام باندھ کر جب وضو کر کے اپنے گھر سے نکلے گا اور خدا کے گھر کی طرف آئے گا ایسا احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے اللہ اکبر یہ غریبوں کا حج ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا حج کیا ہے فرمایا دو نراز بھائیوں میں صلح کرا دے تجھے حج کا سواب ملے گا لیکن میرے عزیزو یہاں تو پنچائیتی کو دیکھ لو کبھی چھوٹے کو فون کرتا ہے کہتا ہے فکر نہ کر میں تیرے نالا کبھی بڑے کو فون کرتا ہے کہتا ہے فکر نہ کر میں تیرے نالا کبھی بڑے سے کہتا ہے یار میں کس طرح سمجھا ہوا کبھی چھوٹے سے کہتا ہے یار میں کس طرح سمجھا ہوا اوہی تے تیرا پائی ہے ایک کو پیو دی نہ سالو ایک کو خونو اللہ اکبر خدا پاک کی قسم یہ طریقہ کوئی نہیں بلکہ دو میں صلح کرانے کے لئے چھوڑا سا جھوٹ بولہ شریعت اجازت دیتی ہے کائنات کا نبی اس کی اجازت دیتا ہے اگر بھائی بھائی میں اختلاف پڑ جائے ایک بھائی دوسرے سے کہہ دے یار نہیں نہیں اللہ کی قسم ہو تیرا تیرا بھائی ہے تیرا ساتھی ہے بچپن میں تیرا ساتھ سبایا جوانی میں تیرا ساتھ نبایا بڑا پے میں تیرے ساتھ رہا غمی میں تیرے ساتھ رہا اوہ چھڑ دے یار جان دی کر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دو کو گلے ملا دے گا پروردگار عالم اسے حج کا ثواب اتا فرما دے گا ہے کوئی تیار ہے اس حج کرنے اس کو حج کرنے کے لئے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صلح کرنے میں پہل کرے گا متیجہ چاچہ سے پہل کرے گا ماما بانجے سے صلح کرنے میں پہل کرے گا بڑا چھوٹے چھوٹا بڑا بھائی سے پہل کرے گا بہن بھائی سے صلح کرنے میں پہل کرے گی بھائی بہن سے صلح کرنے میں پہل کرے گا اللہ اکبر فرمایا جو صلح کرنے میں پہل کرے گا قیامت کے دن وہ سب سے پہلے جنت میں داخل کر دیا جائے گا یا کشی کو سنا کے دیکھ لو کہتا چھڑ یار تو چلا جاؤں ہی میری دیکھی جاؤ گی میں نے دنیا دیندر کی ملے گا اللہ کی قسم میں میرے عزیز ہو میں کسی کی طرف بات نہیں کر رہا مجھے کیا سروکار تمہارے کرو بار سے مجھے کیا سروکار تمہاری رشتہ داری سے لیکن یہ ممبر پر بیٹھ کر صرف نبی کی ولادت سنانا مقصد نہیں ہے ممبر پر بیٹھ کر میرا سنانا مقصد نہیں ہے ممبر پر بیٹھ کر گھیرے لومہ عملات کی طرف نظر دوڑاؤ خدا کی قسم بھائی بھائی کی آنسو کی قدر کر لے اولاد ماں باپ کے رونے کی قدر کر لے خدا کی قسم تمہیں کس نے کہہ دیا او میرے یاروں میرے بیوی رو اپنی بیوی کو اپنی زندگی کا ہم سفر سمجھو اپنی بیوی کو اپنی زندگی کا ہم ساتھی سمجھو اپنی بیوی کو اپنے غموں کی خوشیاں سمجھو اپنی بیوی کو اپنے گھر کی رونک سمجھو اپنے بیوی کو میرے عزیزو کمیٹمنٹ کر کے نہ لے کے آو اپنی بیوی کو نوکرانی سمجھو گے نہ گھر رہے گا نہ گھر والی بچے گی جی تین جی من ساتھی سمجھ لوگے رب کعبہ کی قسم اولاد بھی بن جائے گی گھر کا مستقبیل بھی سمر جائے گا تمہیں کس نے کہہ دیا کہ ہر وقت ڈانٹ سے کام ہوتا ہے چولے کے آگے بیٹھی تیرے لیے گرمی کے اندر تو جامع عثمانیہ میسی والی روم میں نماز نہیں پڑھ سکتا اس سے پوچھ جو لکڑیوں کی چولے کے آگے بیٹھی ہے گیس ختم ہو گئی یہ کہتی جی باروں جا کے روٹی کھا لے میں نو تری کی پئی ہے نہیں نہیں کہتی نہ جی نہ نہ پہنے سویر دے گئے ہوئے نہیں اللہ اگر پتہ نہیں کچھ کھادہ کچھ پیتہ کوئی نہیں کبھی یو پی ایس چلائے گی کبھی سلنڈر استعمال کرے گی کبھی لکڑیوں کا چولہ لے گی یہ کسی نہ کسی طریقے سے حتیٰ کہ خدا کی قسم اپنی غیرت بچانے کے لیے رات کو بوکی لیٹ جائے گی لیکن تیرا پیٹ بھرنے کے لیے پڑوسی سے روٹی آنکے لے آئے گی اسے اپنی زندگی کا جیمن ساتھی سمجھی ہو خدا کی قسم اگر تیرے جنازے پر اس کے ہاتھ اٹھ گئے اگر اس کی آنکھ سے آنسوں نکل گیا تو ججھے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے لیکن قیامت کا دن ہوگا نماز والا پرچہ عبدالحنان کے پاس آئے گا روزے والا پرچہ عبدالحنان کے پاس آئے گا زکاة والا پرچہ عبدالحنان کے پاس آئے گا مال کہاں سے کمایا کاخرج کیا عبدالحنان کے پاس آئے گا لیکن جب اخلاق والے پرچے کی بات آئے گی تیرا کردار کیسا تھا تیرا اخلاق کیسا تھا خدا کی قسم بھائیزید بستامی سے نہیں پوچھا جائے گا حضرت علی حجویری سے نہیں پوچھا جائے گا عبدالحنان صدیقی سے نہیں پوچھا جائے گا عالم فازل سے نہیں پوچھا جائے گا میرے پاس میری بیوی کو لا کے کھڑا کر دیا جائے گا کہے گے نماز کا جواب یہ دے گا روزے کا جواب یہ دے گا حج کا جواب یہ دے گا اس کے اخلاق کا جواب تجھے دینا پڑے گا گھر کے اندر کیسا تھا باہر تو کارنل میٹنگ کیا کرتا تھا ہر ایک کو جہ میں سے پیسے نکال کے دیا کرتا تھا کسی کے گھر میں آٹا پوچھایا کرتا تھا کسی کو سبزی لے کے دے دیا کرتا تھا کسی کو فروڈ لے کے دے دیا کرتا تھا گلی میں سے گزرات گزرتا تھا لوگ سلیوٹ کیا کرتے تھے لوگ سلیوٹ مارا کرتے تھے سلام علیکم کا کرتے تھے اور اس کے موہ پر کہا کرتے تھے حاجی صاحب میرے بچے بھی تیرے لئے دعا کرتے ہیں حاجی صاحب جولیاں بھر بھر کے میں تیرے لئے دعا کرتا ہوں لیکن گھر کے اندر یہ کیسا تھا بتا بچے اس کے ساتھ کیسے تھے بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا تھا یا بیٹیوں کو دیکھ کے کہتا تھا پڑھا دی کہڑا نہ ہوں ست اللہ دیر سی تسی جم پہیاں تسی میرے کھاتے پہ گئیاں اللہ اکبر یہ بچیاں ابو کہنے کو ترستی تھی باپ کے نام سے بیٹی سننے کو ترستی تھی عید والے دن بھی یہ سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا کرتا تھا بیوی سے آج تکیز نے ہسنے کیس کے بات نہ کی اللہ پوچھیں گے بتا گھر میں کیسا تھا اگر تیری بیوی نے آنکھ کینی سے آنسو نکال کے دکھا دیا تو ستر سال کی باتتے خدا مو پر مارنے پہ دیر نہیں کرے گا حضور علیہ السلام نے نبوت والے دونوں ہاتھ اٹھائے آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لیاہلی وانا خیرکم لیاہلی اور لوگوں تم میں سب سے بہترین نمازی کوئی نہیں تم میں سب سے بہترین وہ نہیں جو راتوں کو دھجت پڑے تم میں سب سے بہترین وہ نہیں جو مدرسے کے تعلیمی الموں کا کپڑے بنوا کے دے تم میں سب سے بہترین وہ نہیں جو میرے مدینے میں آکے بیٹھ جائے فرمایا خیرکم خیرکم لیاہلی تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہو او لوگو مجھے دیکھو میں محمد کے پاس ایک گھر والی نہیں بلکہ ناؤ گھر والی ہیں جاؤ جاؤ کسی کے دروازہ بجا کے دیکھ لو ہر گھر سے خدا کی قصبت دعا نہیں آئے گی محمد کا چہرہ دیکھ کے ہر گھر سے دعا آئے گی جاؤ اپنے گھروں کے اندر جا کے دیکھو بیوی کہتی سب چنگ گئے لیکن بس کی کرنا گصے دے بڑے پیڑے نے اللہ اکبر خبردار اس ہاتھ کو گصہ ہوئے اپنی جیم میں ڈال لے پیچھے بان لے کسی غریب کی بیٹی پر ہاتھ نہ اٹھانا کسی امیر کی بیٹی پر ہاتھ نہ اٹھانا خدا کی قصبت اللہ کو غصہ آ گیا ان ہاتھوں کے اندر گناہوں والا نامہ مال تو آئے گا حضور کے حوضے کو سر والا پیالہ نہیں آئے گا کسی کی طرف مہلی آنکھ سے دیکھے تو کتنا بڑا باکردار ہو لوگ تجھے تھپیڑے ماریں گے لوگ تجھے گالیاں دیں گے کسی کی بیٹی کسی کی بہن کے ساتھ جسم ٹچ کر دے کسی کا کپڑا پکڑ لے کسی کو آنکھ کا اشارہ کر لے لوگ تجھے دلہ کنجر کہیں گے لیکن اللہ اکبر اپنی بیوی کی طرف پیار سے دیکھے گا خدا کی قصب اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے گا اپنی بیوی سے پیار سے گفتگو کرے گا پروردگار عالم دنیا کے اندر تیرے گھر کو جنت بنا دے گا او میرے ویروہ کاروبار سیکھنا ہو اللہ اکبر ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی آیا کہلے حضرت جی دعا فرماؤ نوہ کاروبار شروع کرنے لگاؤ آپ نے فرمایا دعا میں نہیں کروں گا حضرت جی کیوں فرمایا پہلے بتا تیرا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے اگر تیرا اللہ کے ساتھ تعلق اچھا تو پھر کاروبار کر بندوں کی خیر خائی کا جذبہ آئے گا اگر خدا کے ساتھ تیری بنی ہوئی ہوئی نہیں پھر تیرے کھات کے اندر جذبہ نہیں آئے گا اوہ لوگو اس وقت اللہ سے تعلق کو مضبوط بنا لو اس وقت اللہ سے تعلق کو مضبوط بنا لو آپ کو پتہ ہے کسی کے لئے باپ دعا کرتا ہے کسی کے لئے پیر دعا کرتا ہے کسی کے لئے استاد دعا کرتا ہے کسی کے لئے عبدالحنان دعا کرتا ہے کسی کے لئے نمازی دعا کرتا ہے آپ کو پتہ ہے ہمارا حال کیا ہمارا مقام کیا ہمارا دادا ہمارے لئے دعا کر کے جا رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَن تَسَّمِيعُ الْعَلِيمُ پھر کیا کہ ربنا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْن لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ اللہ اکبر یا اللہ میری اولاد کیامت تک آنے والے اللہ کوئی کاروبار سیکھ کرائے گا وَا عِبْرَاهِيمُ آپ نے کونسی ذہانت کا وہاں مظاہرہ کیا یا اللہ کوئی کاروبار سیکھ کرائے گا اور آکے کہے گا حج کسرہ کرنا ہے احرام کسرہ باندھنا ہے اللہ اکبر عورت کو ساڑی باندھ نہیں آئے گی احرام باندھنا نہیں آئے گا مرد کو دھوتی پجابہ پینڈ باندھ نہیں آئے گی تائی لگانی آئے گی احرام باندھنا نہیں آئے گا حدیث صاحب ویکو سیئے مولی صاحب ویکو سیئے ہاں ہاں اب مولوی کی ضرورت آپ کو پڑھی حدیث صاحب عمرہ کرو گے تو میں نو نار رکھے آجے حدیث صاحب ذرا زور زور دی پڑھو تاکہ میں نویں سنائی دے دے اللہ اکبر فرمائے اللہ ان کو ارکان حس سکھا دے ان کو بیت اللہ میں آنے کا طریقہ سکھا دے میرے گھر کے سامنے جب تیرے گھر کے سامنے اللہ اکبر یہاں کے کھڑے ہوں گے خدا کی قسم کوئی ماربل کی فیکٹری کو کوئی مکان کوئی کوٹی کو کوئی پلازے کو دیکھ کے کہتا ہے بڑا سوڑا کن نے بنایا جب خدا کے گھر کی طرف نظر پڑے گی سوڑا سوڑا تو بعد میں کہنا فرمایا اوہ میرے امتی فرمایا میرے بابے نے ایسی کارا گری کری میرے بابے نے ایسا انجینئر کا کام کیا میرے ابا ابراہیم نے میرے بھائی اسماعیل نے ایسا خدا کا گھر مٹی کے گارے سے اور پتھر پاڑوں کے پتھروں سے بنایا اس گھر کی عظمت کا کیا کہنا فرمایا ہا جی حرم میں داخل ہو یوں کر کے نگاہ اٹھا جو پہلی دعا زبان پر آئے گی اللہ اس گھر کی برکت سے دعا قبول فرما لے گا اللہ اکبر یہ گھر ہے اللہ اکبر جس کو کہہ دیا کہ دنیا کی سرزمی پہ پہلا یہ گھر خدا کا ہم پاسبہ ہیں اس کے یہ پاسبہ ہمارا میرا حبی مدینہ شریف تشریف لے گئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیف تجدو یا بلال اللہ اکبر خدا کی قسم میں آپ کا حال پوچھو آہ میرا حال پوچھے بلال تیرا کیا کہنا اللہ اکبر ماہ عائشہ تیرا حال پوچھ رہی ہے اللہ اکبر میں نبخار آگے کاریتیق صاحب فون کریں گے بھائی اسلام فون کریں گے اچھو ایمان اللہ صاحب فون کریں گے مولی صاحب سنے ہیں تو سی بیمار ہو بتاؤ بھائی اسلام فون کرے گا اشرا فون کرے گا بتاؤ کیا حال ہے یا ایو فون کرے گا میں کہوں گا ٹھیک ہے جی اللہ اکبر بلال بخوار میں تڑپ رہا ہے ماہ عائشہ کو فکر ہوئی پتہ ہے پیغمبر کا رازدان ہے ہر دفعہ ہر دا وقت بوئے پہ بیٹھنے والا ہے یہ وہ بلال ہے جس نے چمڑے ادروا دیئے نبی کا ساتھ نہ چھوڑا اللہ یہ وہ بلال ہے اللہ اکبر حضور نے روتا اس کو دیکھا رحمت والے نبی نے حجرے کا پردہ ہٹایا دیکھا امیہ سینے پر چھلانگیں مار رہا ہے ابو جال پیروں کی تلیوں پر درے مار رہا ہے اور ایک میرے عزیز و مکے کا غافر بلال کے بالوں کو پکڑ کر سرزمین پر مار رہا ہے حضور نے دیکھا آپ کی رونے کی آواز بلال کے کان میں پہنچی اور بلال راضی اللہ انہوں کو دیکھ رہا آسمان کی طرف کا اللہ میرے بلال پر رحم کر دے بلال سائی نے دیکھا اللہ اکبر حضور کا چہرہ دے کہہ سائیان آپ میری وجہ سے رہے فرمائے بلال فرمائے کملی والے ہنجو صاف کر لو یہ تو ان کو رو کے دکھا رہا ہوں کملی والے آپ کو کیا پتا اللہ اکبر درہ مکہ کا امیہ مارتا ہے خدا مجھے جنت کا نظارہ کرا دیتا ہے کملی والے پر احسانوں نے کی بات کوئی نہیں کملی والے بلال نے ہاتھ پیر بندے ہوئے اپنے یوں کر کے جسم پہ ہاتھ پھیرا کملی والے جاؤ جاؤ اندر جا کے بیٹھ جاؤ ماہ عائشہ کے ساتھ بیٹھو جاؤ امام سلمہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھو دین اسلام کی فکر کوئی نہیں رب اکبر کی قسم ہے جس نے بلال کو کلمہ پڑا کرتے رہا غلام بنا دیا جب تک بلال کے سانسوں میں سانس رہے گا اسلام کا جنڈا قیامت کی صبح تک بلند ہوتا رہے گا کون کہتا ہے پاکستان ہم نے بچایا کون کہتا ہے اسلام ہم نے بچایا اسلام تو محمد کے بلال نے بچایا ہے اسلام تو محمد کے عبداللہ بن مسعود نے بچایا ہے اسلام تو میرے عزیزو ہم نے ڈالر سمیٹ کر اسلام لٹا دیا محمد کے حمزہ نے ٹکڑے کرا کر اسلام بچا دیا ہے حیامت کا دن ہوگا تیرے میرے عملوں کا مول نہیں لگے گا نبی کے حمزہ کے ٹکڑوں کا مول لگے گا اللہ اکبر مجھ سے پوچھا جائے گا کم عمرو کفی معاف نہ کہ تجھے زندگی دیچی کہاں گزار کے آیا جوانی کے لمحات تُنہے کہاں گزارے مال کہاں سے کم آیا کہاں خرچ کے آیا علم کس کیلئے پڑھا تھا کیا کیا تھا جب نبی کا چچا حمزہ آئے گا کہاں چچا جب بولے گا حضور فرمائے چچا تُو نہ بول وقالت میں کروں گا اللہ مجھے وہ وقت یاد ہے جب اہود کے منظر میں اہود کے میدان میں میں چچے کے ٹکڑوں کو اٹھا رہا تھا کہاں اللہ میرے ہاتھ کہاں پر رہے تھے لیکن میں نے اس ٹکڑوں کو اٹھا کہ میں نے گھٹڑی میں بند کیا میں نے ربہ تجھے پکار کے کہا تھا یا اللہ اگر مجھے پھپی کا غم نہ ہوتا میں چچا کے ٹکڑوں کو ایسے ہی پڑا رہنے دیتا قیامت کا دن ہوتا کہ ایک ٹکڑا ادھر سے آتا ایک ٹکڑا ادھر سے آتا ربہ تو پوچھتا جاتا حمزہ محسس کے مسکراتا جاتا محمد جھولی پھیلاتا جاتا اللہ تو اس کے لئے جنت کے دروازے کھولتا جاتا ہم نے بچائے اسلام کہاں اسلام گھر میں دکان میں بزار میں ہے کہ ہی نہیں اللہ اکبر جاؤ جاؤ میرے عزیزوں جاؤ جاؤ میرے عزیزوں جاؤ جاؤ اللہ تمہیں حاضری دے پیسہ دے اور میرے عزیزوں پیسہ نہیں بھی ہے تب بھی خدا سے دعا کر لو اللہ اگلا سال ہمیں یہ دن وہاں نصیب فرماؤے اللہ اکبر وہاں کی خجوروں کا ناشتہ ہو وہاں کے زمزم کے مشروبات ہو رب کعبہ کی قسم وہاں کی کجوریں کھاؤ گے دنیا کی ترے ترے کی عیٹ میں بھول جاؤ گے وہاں کا زمزم اگر نصیب ہو گیا تو خدا کی قسم دنیا کے بڑے بڑے مشروبات بھول جاؤ گے پھر میرے عزیزوں ایک سفر وہاں سے اللہ اکبر افاد کے میدان کا آئے گا منا میں قربانی کا آئے گا اگلے جمعہ عرض کروں گا پھر ایک سفر آپ کو مدینہ کا نصیب ہوگا اللہ اکبر فرمایا اوہ لوگو یہاں تم چلتے ہو اللو چلتی ہے گرمی چلتی ہے ہوا کے تھپیڑے مو پر پڑتے ہیں لوگ گناہ سا بانجھ لیتے ہیں آنکھ پہ چشمہ لگا لیتے ہیں مٹی اڑتی ہے پیر محل کے روڈوں سے آنکھوں پہ پڑتی ہے اترتے ہی کپڑے جھاڑتے ہیں فرمایا خبردار تیرا پیر محل اپنی جگہ تیرا لہور اپنی جگہ حفظہ باد اپنی جگہ لیکن میرے مدینہ میں آئے گا ہوا چلے گی چشمہ بھی اتار دینا ہوا چلے گی گرمی سے بچنے کے لیے دھون مٹی سے بچنے کے لیے چادر بھی اتار دینا اپنے گریبان کا بٹن بھی کھول دینا حتیٰ کہ جو مٹی مدینہ کی ہوا کے ذریعے تیرے کپڑوں پہ پڑے خبردار انہیں اتارنا نہ اللہ کے نبی کیا ہوگا فرمایا غبار المدینہ شفاء من الجزام فرمایا جس کو مدینہ کی مٹی پڑ جائے گی اس پر اللہ کوڑ کی بیماری کو حرام فرما دے گا فرمایا اسے کبھی کوڑ کی بیماری نہیں آئے گی اسے فالج کا مرض نہیں آئے گا اسے چھوٹ کی بیماری نہیں آئے گی اسے اللہ اکبر برس کا مرمرض نہیں آئے گا جسے مدینہ کی مٹی لگ گئی اس پر اللہ بیماریوں کو حرام کرتا ہے جسے مدینہ والے کا سینہ لگ جائے اللہ اس پر جہنم کو حرام فرما دیتا ہے اللہ اکبر میرے عزیزوں مدینہ میں جانا کیفہ تجیدو یا بلال سنا دو کہ بس بات ختم کر دو جلدی ہل دی بھائی ہے نہ کہہ جی جمعہ لیٹ ہو گیا بس آخری بات مجھے بڑے سخت ہوتی ہے کہ جلدی ٹائم پہ کیا کرو لیکن پتہ نہیں جب یہاں بیٹھتا ہوں تو میرا تعلق جامعہ عثمانیہ سے نہیں رہتا میرا تعلق مدینہ والے سے جڑ جاتا ہے نہ پھر وہاں وقت کا پتہ لگتا ہے نہ اپنی قدر کا پتہ لگتا ہے پھر زبان پر پھر میرے عزیزوں آنکھوں میں آنکھوں میں مدینہ بس جاتا ہے زبان پہ مدینہ والے کا طرح نہ شروع ہو جاتا ہے کئی فتجدو یا بلال ماہ ایسا اللہ اکبر اللہ اکبر اما ایسا کسی کا حال کوئی پوچھ رہے ہیں ماہ ایسا بخار چڑھا ہوا لطپت پڑھا ہوا ہے ماہ ایسا آئی بلال سونے ہیں کیا حال ہے اللہ اکبر نبی کا غلام ہے ماہ پوچھ رہے کیا حال ہے روٹی تو نکھانی پانی تو نہیں پینہ دو دو تجھے لا کے دے دوں بلال کئی فتجدو یا بلال کہلیں گے اللہم اہلیک الکفرت والمشرقین اللہ ہلاک کر دے مشرقین کو اللہ ہلاک کر دے کافروں کو جنہوں نے ہمارے سے مکہ چھڑا دیا اما کہنتی بلالہ خیر ہوئے تری خبر جا کے میں حضور کو دیتی ہوں اچنے میں باب صدیق کا گھر نظر آیا اما بوہ کھڑکا کے اندر تصریف لے گئی اببا بی بخار میں لطپت پڑھ ہوئے تھے اور جا کے کہا اببا کیفت جیدو اببا جان اے میرے اببا کیا حال ہے اللہ ہم لعنی الکفر والمشرقین اللہ لعنت کرے مشرقین پر اور کافروں پر جنہوں نے ہمارے سے ہمارا گھر چھڑا دیا ماں آئشہ دو واندے دکھڑے لے کے حضور کے پاس سے لے گئی یا رسول اللہ اببا بی تڑپ رہے اللہ کے نبی میرا بلال بی تیرا بلال بی تڑپ رہے بخار میں لطپت پڑھیں کیونکہ یہ صرف کی زمین وباؤں کی زمین تھی برا زمین تھی بیماریوں کا گھر تھا لیکن میرا نبی جب مدینہ میں آیا تو انزل شفا ارض شفا یہ مدینہ کی زمین شفاؤں کا مرکز بن گئی آپ نے سارے صحابہ کو بلایا فرمایا میرے سارے صحابہ اکٹھے ہو جاؤ صحابہ اکرام کٹھے ہو گئے اللہ اکبر میرے عزیز و رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کے سامنے فرمایا میرے صحابہ اذر اپنا موں کھولو صحابہ اکرام نے موں کھول لیا رحمت والے نبی نے بھی اپنا موں کھول لیا آپ نے فرمایا شہادت والی انگلی کرو صحابہ اکرام نے بھی شہادت والی پھر آپ نے اپنا لعاب اپنی زبان اپنے انگلی پہ لگایا فرمایا صحابہ تم بھی لگا لو صحابہ اکرام نے مٹیل پر میرے عزیز و رحمت زمین زبان پر ہاتھ انگلی لگائی آپ نے فرمایا مدینہ کی مٹی پر یوں کر کے لگا دو صحابہ اکرام نے مدینہ کی مٹی کو یوں کر کے لگایا فرمایا صحابہ اس مٹی کو چاٹ لو اللہ اکبر جب صحابہ نے اس مٹی کو چاٹا حضور نے فرما مبارکو میرے قدموں کی برکت سے اللہ نے اس مٹی کو میں تنی برکت دے دی کیونکہ میرے عزیز و حضور نے دعا کی اللہم حبیب علینا المدینہ اے اللہ اے اللہ جس رات انہیں اللہ مکہ کی محبت ڈالی ان کے دلوں میں اللہ میرے مدینہ کی محبت بھی ڈال دے یا اللہ مدینہ میں برکت کی دعا میرا دادا اببہ کی برحیم کر کے گیا مدینہ میں برکت کی مدینہ کی برکت کی دعا ماں گھر رہا ہوں جبرائیلہ محبوبہ اور چیزاتیں ہو رہے بات ڈالر کی نہیں بات پونٹ کی نہیں بات پیسے کی نہیں کرنسی ریال کی نہیں میرے محبوبہ تیری دعا عرشوں کو آسمانوں کو چیرتیویا عرشوں پہ چلے گئی رب اعلان کر رہا ہے دنیا والے پیسہ لے کے آئیں گے پیسہ ختم ہو جائے گا خدا مدینہ کی خجوروں میں کمیانے نہیں دے گا اللہ تیرے مدینہ نے تیرے مدینہ میں برکت ڈال دی مال میں برکت آ گئی جوانی میں برکت آ گئی خجوروں میں برکت آ گئی فروٹ میں برکت آ گئی جا جا مدینہ والے پیغام دے دے جو میرے مدینہ میں آکے اپنا مدفن بنائے گا اس مٹی کی برکت سے اور میری برکت سے اس کو پہلے اللہ جھنم کی آگ کو بھی حرام فرما دے گا جاؤ جاؤ اللہ آپ کو مجھے مدینہ جانے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے عزیزو یہ پیسہ کس کام آئے گا مکان تو بن جائیں گے دورا مکان بیٹا بنا دے گا دکانیں بن جائیں گی لیکن میرے عزیزو پیسہ ہے قبول کروالو اللہ وجود بھی قبول کرلے پیسہ بھی قبول کرلے اس پیسے سے اس وجود سے اللہ مدینہ کی حاضری نصیب فرما دے اللہ مکہ کی حاضری نصیب فرما دے دعا کرلو میرے عزیزو کیا پتا یہ قبولیت کا وقت ہو اللہ مناکوں سے مکہ بھی دکھا دے اور مدینہ بھی دکھا دے اللہ کلے نہ جائے پورے خاندان کے ساتھ جائے بچے بھی لے کے جائیں بیوی بھی جائے یا اللہ مجھے توفیق دے میں اپنی ماں کو بھی لے کے جاؤں لیکن بابا تم مانگو ہمارے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں اور بابا باپ کو ساتھ لے جانے کی دعا تم مانگو ہمارے پاس ہے کوئی نہیں اور جن کے ہیں اجنا کرے کرو اللہ اکوری میں نو حج کرا دے بلکہ یوں کہ اللہ ایک دفعہ سنو کٹھے اما ابا سمیت حج کرا دے ایک دفعہ خدا کی قسم ہے اے لوگو وہاں جاؤگے حج کا سواب ملے گا جہاز کی سیٹ پر ماں باپ بیٹھے ہوں گے ادھر ابا ہوگا ادھر ابما ہوگی ماں کو دیکھ کے مسکراؤ گے خدا تب بھی حج اتا فرمائے گا باپ کو دیکھ کے مسکراؤ گے خدا تب بھی حج اتا فرمائے گا اللہ اس گھر کا بھی ہمیں بار بار نہیں دل کے اندر پانچ مرد ماں تو حاضری نصیب فرما دیا کر اور اللہ جب حج کا مہینہ ہے ماں اللہ پیسہ نہ دیکھنا ہمارے دلوں کی طرف دیکھنا اللہ اپنا گھر بھی دکھا دینا اپنے نبی کا در بھی دکھا دینا آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین